وہ خشو خضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ لغوہ باتوں سے لغوہ کاموں سے اعراض کرتے ہیں نہ فضول بات کرتے ہیں نہ فضول کام کرتے ہیں تیسری صفت یہ ہے کہ لِلزَّكَاةِ فَعِلُونَ زکاة ادا کرتے ہیں اس کو ٹیکس یا جرمانہ نہیں محسوس کرتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے وہ بخوشی زکاة ادا کرتے ہیں چوتھی صفت ان لوگوں کی جن کا اللہ کے ساتھ تعلق درست ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لفروجہم حافظون وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھتے ہیں پانچویں صفت ہم لی اماناتہم امانت میں خیانت نہیں کرتے اور چھٹی صفت وَعَحْدِهِمْ رَعُونَ وَعْدَ خِلَافِی نہیں کرتے امانت میں خیانت نہیں وَعْدَ خِلَافِی نہیں ساتھویں صفت ہم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ نمازوں کی حفاظت رکھتے ہیں یہ ساتھ صفات ذکر فرمائی ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کے ساتھ تعلق جن کا درست ہوتا ہے اور آخر میں نتیجتاً ان کا بارے میں ذکر فرمائے کہ اَلَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوَسُ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ یہی ہیں جو جنت کے وارث ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں باغاتوں میں رہیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں انصدادِ بداخلاقی کے قوانین کو بیان فرمایا ہے وہ قانون بیان فرمایا ہے جن سے بداخلاقی رکتی ہے اور کہا کہ اگر کسی کے بارے میں بداخلاقی ثابت ہو جائے تو اس میں ریائت بالکل نہ کی جائے غیر شادی شدہ مرد یا غیر شادی شدہ عورت اگر ان کا زنا ثابت ہو گیا تو ان کی سزا سو درے ہیں اسی طرح اگر کسی نے کسی پہ تحمت لگا دی اور وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی لئے اسی درے ہیں اور تحمت ثابت کرنے کیلئے ضروری ہے کہ وہ چار گواہوں کو پیش کرے چار گواہ تحمت کیلئے جنہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے آج تو ہم ویسی کسی بھی بات کر دیتے ہیں بس تحمت لگ گئے اور بس اس کی ساری زندگی ساری عزت اس کی برباد شریعت کہتی ہے کہ تحمت لگائی ہے تو چار گواہ پیش کرو اگر نہیں پیش کر سکے تو پھر جس نے تحمت لگائی ہے اس کی سزا اسی درے ہیں اسے اسی درے لگاؤ اس نے تحمت کیوں لگائی ہے تحمت بہت خطرناک قسم کا گناہ ہے اور شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے تو سنسار کرنا ہے شریعت نے جو حدود بیان فرمائے ہیں اگر کہیں ان میں سے کچھ حدود بھی جاری ہو جائے نا بہت سی برائیاں بد اخلاقی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے بنیاد قوانین کو ذکر فرمایا ہے کہا کہ اگر مرد نے خوان نے بیوی پہ تحمت لگا دی چار گوہ نہ پیش کر سکا پھر یا تو یہ ہے کہ وہ پانچ دفعہ پانچ قسمیں اٹھائے گا چار دفعہ قسم اٹھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں سچا ہوں اور پانچ دفعہ کہے گا کہ اگر میں جوٹا ہوں تو میرے پہ اللہ کی لانت ہو اور اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں یہ میرے پہ الزام ہے تحمت ہے غلط ہے تو وہ چار قسمیں کھائی گی اور پانچ دفعہ قسم کھا کے کہے گی کہ اگر یہ تحمت لگانے والا سچا ہے تو میرے پہ اللہ کا غزب نازل ہو جائے مختصر یہ کہ اجمالی طور پہ اس جگہ پہ ابتدا میں اللہ نے بد اخلاقی کے روکنے کے لیے قوانین بیان فرمائے ہیں اور اس میں واقع افق کو بیان کیا ہے امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جس کی بنیاد پہ پردے کے حکم نازل ہوا پردے کے احکامات پر نازل ہوئے افق کا واقعہ مشہور واقعہ ہے غزب بنی مسترک سے محبوب پیغمبر واپسی فرما رہے تھے ایک مقام پہ پڑا اوڑا امی آئیشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ سفر پہ ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی پورا کافلہ اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں تسلی سے اندازہ کیا کہ کافلے کے چلنے میں ابھی کافی وقت لگے گا قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے ہیں اللہ کی شان واپس آئے تو کافلہ جا چکا تھا آپ کو یہ معلوم تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ جب کافلہ ایک جگہ سے پڑا اٹھاتا تو آپ ایک صحابی کو مقرر فرما دیتے تھے وہ سب سے آخر میں پورے اس ایریہ کا جائزہ لیتا کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا پورا ایریہ چیک کر کے پھر وہ کافلے کے پیچھے جاتا تھا تو آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے کسی نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہوگی تو آپ اپنی جگہ پہ آ کے چادر اڑ کے لیٹ گئے ہیں یہاں اللہ تعالی یہ بتا رہے ہیں کہ جب ازواج متحرات ازواج متحرات میں سے حیت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح خلوت میں رہے گی تو وہ تو ہم سے کیسے بس سکی اب اس سے ہم اور آپ بھی اندازہ لگا لیں آپ چادر لے کے اڑ گئے وہ صحابی غالباً حضرت صفان رضی اللہ تعالیٰ تھے پورا علاقہ کا جائزہ لیتے 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 جب یہاں دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے چادر اڑی بھی ہے قریب آئے تو آپ پہچان گئے کہ امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ہے آپ بھی کھانچتے ہوئے چادر کو صحیح کرتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئیں کجاوہ بٹھا ہے آپ بیٹھیں اور چل پڑے پیچھے کافلے پہ پہنچ گئے جب پہنچے تو منافقین تو شامل تھے منافقین تو مسلمانوں میں شامل تھے ہر وقت صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں مال غنیمت ملتا رہے گا تھے وہ کافر وہ ایمان نہیں لائے تھے جھوڑ بولتے تھے کہ ہم ایمان لائے چکے ہیں محبوب پیغمبر ریایت فرماتے تھے انہوں نے دیکھا تو چیمہ گویاں شروع ہو گئیں یہ تو ان کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں چیمہ گویاں شروع کر دیں مختصر ہے کہ محبوب پیغمبر کیا بھی علم میں نہیں ہے یاد رکھنا اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو یہاں آپ اس بات کو کیوں چھپاتے ہیں اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو رہا ہے آپ کے حرم کے بارے میں اور آپ خاموش ہیں معلوم ہوا کہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کی صفت ہے کسی نبی کو علم غیب نہیں ہے ہاں اگر اللہ وحی کے ذریعے سے بتلا دے تو آپ کو پتہ چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا آپ کو نہیں معلوم ہوا کہ یہ سارا سلسلہ کیا چل رہا ہے خیر واپس پہنچیں واپس پہنچیں تو منافقین نے کفار کے کان بھر دیئے اب کفار وہاں بغلے بجاتے پھر رہے ہیں شور مچاتے پھر رہے ہیں الزام تراشیہ ہو رہی ہیں ایک عجیب شورِ بدتمیزی برپا ہے بہت بڑا معاملہ فیمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی وہاں جب پہنچی تو آپ کے بات پہنچی کہ یہ معاملہ ہے پریشان ہو گئے ہم یہ عاشق فرماتی ہیں جب آپ گھر آئے تو میں نے سلام ڈالا ابھی حجی حجی علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ میرے پہ تحمد لگی ہے وہ بالکل بے خبر تھی سلام کیا تو انہیں جواب دیا رکھے چہرہ پھیر لیا میں ادھر سے سلام کیا جواب دیا چہرہ پھیر لیا میں سمجھ گئے کہ کوئی معاملہ ہے گھڑ بڑے نزاکت کو سمجھ تو آپ نے اجاد مانگ رہی کہ اجاد ہو تو میں اپنے والی صاحب صدیق اکبر کی گھر چلی جاؤں آپ نے اجازت دے دی چلی گئے وہاں کہتے ہیں کہ صحابی تھے بدری صحابی تھے انہیں نے مطلب وہ بھی اس پروپیگنڈے کا اثر لے چکے تھے شاید اس طرح ہوگا تو ایک بڑیہ کے ساتھ آپ قضاء حاجت کیلئے گئیں کہ اس بڑیہ نے بات شروع کی کہ آپ کو پتا ہے اس طرح سنو کہ مجھے تو نہیں پتا امی آئیشہ بالکل بے خبر تھی وہاں پتا چلا کہ اس طرح الزام تراشی ہو رہی ہے جب گھر آئیں تو بے قرار پریشان کمرے میں جا کے رب کے در پہ پڑی ہیں رو رہی ہیں رب سے مانگ رہی ہیں ادھر پہ ہم بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا اجلاس بلا لیا مسجد نبی میں یہ حالات ہیں کہ مشورہ مشورہ کرنا مسنونہ ملے کہتے ہیں آپ نے نگاہ دوڑائی صحابہ کے مجمع میں صدی کے اکبر کیا آپ کی نگاہیں صدی کے اکبر کو تلاش کر رہی تھی وہ موجود نہیں تھے وہ گھر میں اپنی بیٹی کی قسمت پہ رو رہے تھے بچارے آپ کی نگاہیں حضرت عمر کے چہرے پہ جم گئے ہیں حضرت عمر سمجھ گئے آپ کی منشاہ کیا ہے آپ مشورہ لینا چاہتے تھے کہ اس حالت میں کیا کریں کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین کا پروپیگنڈا ہے ہم قطعا اس بات کو ماننے کیلئے تیار نہیں اور دلیو یہ دی جو ذات آپ کی جسم اثر پہ گندی مکھی کا بیٹھنا گوارہ نہیں کرتی وہ آپ کے حرم کے بارے میں یہ معاملہ کیسے گوارہ کرے گی یہ منافقین کا پروپیگنڈا ہے آپ کی جسم اثر پہ گندی مکھی نہیں بیٹھتی تھی آپ نے سنا خاموش ہو گئے عمر بیٹھ گئے آپ کی نگاہ عثمان غنی پہ کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جانتا ہوں کہ جو ذات آپ کی جسم اثر کے سائے پہ کسی کا قدم برداشت نہیں کرتی جب آپ چلتے تھے تو بادل آپ کے سائے کر دیتا تھا تاکہ آپ کا سائے زمین پہ نہ پڑے اور پیچھے صحابہ کی قدم اس کے اوپر نہ آئے جو آپ کے جسم اثر کے سائے پہ کسی کا قدم برداشت نہیں کرتی وضاحت آپ کے حرم کے بارے میں یہ معاملہ کیسے برداشت کرے گی سنا خاموش ہو گئے نگاہ حضرت علی کے چہرے پہ کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ اپنا پاؤں مبارک نالیں جوتے مبارک میں داخل کرنے لگے تھے کہ اسی لمحے بہت تیزی کے ساتھ جبریل احمین کو رب نے بیجا جاؤ جبریل میرے محبوب کو روک دو قدم جوتے میں داخل نہ کرے جوتے کی نیچے گندگی لگی ہے اب آپ کی علم میں نہیں تھا جوتے کی نیچے گندگی ہے کہنے والے کہتے ہیں آپ آجزی کر رہے تھے اس واقعے میں حرم پہ تحمت لگ رہی ہے مسلمانوں پہ بنیوی ہے اور آپ آجزی کر رہے تھے اس لئے آپ خموش تھے عقیدہ وہ رکھو جو قرآن کا عقیدہ تو اس وقت جبریل احمین نے آ کے آپ کو آگاہ کیا تھا جو زیادہ آپ کے نالین کی نیچے گندگی برداشت نہیں کرتی وہ زیادہ آپ کے حرم کے بارے میں معاملہ کیسے برداشت کرے گی آپ نے سنا خموش ہو گئے تسلی نہیں ہو رہی بہت بڑا معاملہ ہے جب حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کی تسلی نہیں ہوئی بس روٹین میں آپ نے سن لیا خموش ہو گئے تو پتہ حضرت علی نے کیا کہا کہا محبوب اگر اتنی پریشانی ہے تو عائشہ کو طلاق دے دو رشتے بہتیں اوہ یہ جملہ سننا تھا عمر فاروق سے برداشت نہ ہوا فوراں کھڑے ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بھائی حضرت علی کی اس بات پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ امی آشہ کا انتخاب آپ کا اپنا تھا یا کسی اور ذات کا تھا بڑی عجیب بات گئی یہ انتخاب آپ کا تھا یا کسی اور ذات کا تھا بہبوں نے کہا عمر یہ انتخاب تو میرے رب کا تھا رب نے مجھے باقاہدہ ریشمی رومال میں لپٹے ہوئے حضرت علیہ وسلم کا چہرہ دکھایا تھا انتخاب میرے رب کا تھا بس یہ بات ایسی تھی کہ آپ کے دل پہ لگی تسلیح ہو گئی آپ جب انتخاب ہی میرے رب کا تھا تو پھر تو مجھے کیا پریشانی یہ ہوئی نہیں سکتا نشست برخواست ہو گئی حضرت عائشہ کو یہ بات یاد تھی جب عمر شہید ہوئے اور آپ نے پیغام بھیجوایا اگر آپ اجازت دیں تو اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جب میری میت لے کے جانا تو امی عائشہ سے پوچھ لینا اجازت ہو تو آپ کا بیٹا بیٹے کو جگہ محبوب کی قدموں میں مل جائے امی عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی اجازت نہیں دی کہ عمر نے میری اتنی بڑی وقالت کی تھی اس وقت آپ فوراں اٹھے اپنے سسر صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤں ہمیرہ کا پتہ کروں دستگلی آپ کی خوشدامن ساتھ سائے بنے دروازہ کھولا رونی کوئی ساں کے سرخ آگے دیکھیں صدیق اکبر قرآن کھولے روزاروں گھتار رو رہے ہیں رمایا ہمیرہ کہاں ہیں محبوب تو کمرے میں رب کے در پہ رو رہی ہے آپ کمرے میں داخل ہوئے ہیں کہاں ہمیرا سجدے سے سر اٹھاؤ امیان شاہ کےتے ہیں مجھے پتہ چل گیا میرے سر کے تاج آگئے میں نے سن نہیں ہے لیکن میرا سجدے کو لمبا کر دی وہ میرا سجدے سے سر اٹھاؤ میں نے اور لمبا کر دی تیجیے تبقہ میرا سجدے سے سر اٹھاؤ کہتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھایا مجھے اپنے پاس بٹھانے کو بیٹھنے کو قابعہ میں قریب جا کے بیٹھی تو مجھے کہنے لگے کہ میرا انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے اگر غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لینا رب ماف کر دے گا کہتے ہیں اس وقت تک تو میں کچھ برداشت کر رہی تھی لیکن اب میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ محبوب میرے پر شک کر چکے ہیں کہتے ہیں بلکل پیمانہ لبریز لیکن اسی لمحے میں نے دیکھا کہ محبوب پیغمبر کے چہرے پر پیانی پہ موتیوں کی طرح پسینے کے ککرے نمدار ہوئے میں مطمئن ہو گئی حسنے میں آگئے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے مجھے وحی کے نازل ہونے کے علامات معلوم تھی میں سمجھ گئے کہ وحی کا نزول ہے مطمئن ہو گئی کہ میرے رب میری صفائی دے گا آپ نے فرن رومان اپنے چہرے پر ڈال لیا کچھ دیر بعد چہرے سے رومان ہٹایا چہرے مبارک پہ خوشی کی آثار مسکرات مجھ کا ہمیرہ مبارک ہو اللہ نے تیری برات کا اعلان کر دیا تیرے بارے میں رب خود بول پڑا ہے یونس کے بارے میں بچہ بولا مریم کے بارے میں بچہ بولا تیرے بارے میں رب خود بول پڑا ہے سورہ نور اس سورت سورہ نور کو رب نے اس وقت نازل کیا تھا امی آئیشہ کی برات اور صفائی کو بیان کیا تھا کہتے ہیں جب یہ سنا تو سامنے دروازے پہ میرے ماں باپ کھڑے اپنی بیٹی کی قسمت کے فیصلے پہ بے قرار رو رہے تھے یہ سنا تو میری مبالدہ دوڑ کے اندر آئی کہیں لگی آئیشہ محبوب کی قدموں میں پڑ جاؤ میں نے کہا امی محبوب تو میرے پر شک کر چکے تھے نا محبوب کی قدموں میں پڑوں یا رب کے در پر چھکوں میرے تو یہ خیال تھا کہ اللہ محبوب کے دل میں القا کر دے گا یا الہام کر دے گا یہ خواب میں بتا دے گا میرے رب نے تو میری بنات کرتے ہو میں جو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے وہی کا حصہ بنا دیا ہے رب نے قرآن اتار دیا ہے میرے حق میں یہاں سے ایک بات معلوم ہے اللہ کو پاکیزہ پاکدامن زندگی بڑی پسند ہے اللہ ایسا عزاز دیتا ہے اتنا بڑا عزاز تو یہ سورہ نور ہے جو اس موقع پہ اس واقعے کے پسے منظر میں اللہ تبارک و تعالی نے ناجل کیا تھا اور اسی واقعہ افق میں پھر اللہ نے پردے کے حکامات ناجل کی ہیں کہ گھر جاؤ تو بغیر اجاعت کے نہ جاؤ آواز دو دروازہ کھٹ کھٹاؤ اجاعت لے کے جاؤ جہاں آپس میں جو جوائن فیملیاں ہوتی ہیں یا محرم ہیں آپس میں ان کا آنا جانا ہے اور جو غیر محرم ہیں جہاں پردہ ہے باقاعدہ شریع طور پر وہ تو اس طرح تو نہیں جا سکتے وہ تو باقاعدہ پتہ کیا جاتا ہے اجاعت لی جاتی ہے اس ترتیب کے ساتھ تو آنا جانا ہوتا ہے اور عورتوں کے بارے میں شریعت نے حکم جاری کر دیا کسی مرد سے بات کرنا ہو تو ماں ورہ ہجاب دروائے سے پیچھے بات کر رہے ہو تو لہجے میں بھی گفتگو میں لہجے میں نرمی نہ ہو عورت کو چاہیے غیر محرم سے بات کر رہی ہے تو تھوڑے سخت لہجے میں بات کریں تاکہ اس مرد کے دل میں کسی درجے میں کوئی امید بھی نہ لگے راستے میں چلے خوشبو نہ لگائے گھر سے باہر نکلے تاکہ خوشبو کوئی سے کوئی مرد متوجہ نہ ہو جائے راستے کے درمیان نہیں ایک سائٹ پہ چلے اور کہا کہ ان مردوں کو حکم دے تو راستوں پہ چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو یہ احکامات سارے پھر اس موقع پہ نازل ہوئے تو یہ واقعہ افق ہے جس موقع پہ اللہ نے امی عائشہ کی برات کا اعلان کیا تھا دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو